پجڑ رہا ہے مدینہ حسین جاتے ہیں پجڑ رہا ہے مدینہ حسین جاتے ہیں 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 حسین جاتے ہیں حسین جاتے ہیں مدینہ حسین جاتے ہیں مدینہ حسین جاتے ہیں حسین جاتے ہیں مدینہ 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 حسین جاتے ہیں حسین جاتے ہیں مدینہ حسین جاتے ہیں حسین جاتے ہیں حسین جاتے ہیں مدینہ حسین جاتے ہیں حسین جاتے ہیں حسین جاتے ہیں اور حقیقت نماز روح نماز جان نماز شان نماز آلی محمد کا عظیم ترمیم دیرمان کل میں آگر سمت نے یہ لیرس کیا کہ اللہ نے صبر اور صلاح سے مدد مانگے کے لیے کہا اگر ریو اللہ سے مدد مانگنا شرک ہوتا تو اللہ ہرکس قرآن میں یہ نہ کہتا کہ تم صبر سے مدد مانگو اور صلاح سے مدد مانگو اور صلاح سے مدد مانگو میں نے یہ بھی بتایا آپ کو تفصیل ایلویت کی روشنی کیا صبر سے مراد رسول اللہ خدا ہے سلام سے مراد مولائے کائنات علی کو پتا تھا کہ ایک دور ایسا بھی آئے گا جب تبدیل اسلام کے نام پر چند لوگ ٹودیاں بانا بانا کے گھر گھر جا کر کہیں گے نماز پڑو نماز پڑو نماز پڑو انسا کوئیے میں کشتہ کے خانی نماز ہی دین کرے یہ چونی بڑھانتے کی روزہ بھی رکھو قرآن کی تلاوت بھی کرو کسی کا دل نہ دخاؤ واضح درین کا احترام کرو زوجہ کے حبوب بھی ادا کرو تعویم بھی رکھو بھائی یہ سب بھی تو دین ہے یہ خانی نماز 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 ہی پہ زب کیوں دیا جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سادش کچھ اور ہے کہ ان کو صرف اس میں بساؤ تاکہ ان کی فکر محدود رہ جائے یہ سوچنے اور سمجھنے کی طاقت ختم کرنے اور جب کوئی فضیلت علی کو بیان کرے تو یہ مقالبے میں نماز کو لوگے یاد آئیں اور کہیں بس نماز صرف نماز اور بس نماز اور نماز کے علاوہ کچھ لیں تو علی اس دور سے واقف اس دور سے واقف تھے کیونکہ عالم علم علم علمی تھے لہذا علی نے کہا کہ کل جب دنیا میری فضیلت سے دور کرنے کے لئے نماز 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 چھتائے گی تو میں پہلے ہی کوفے کے نمبر سے کہلے رہا ہوں انا صلاتر مومن مومن کی نماز کو میں خود ہوئے لہذا اگر نماز نماز بھی ہوا تو اس کا طور پر علی علی ہی ہو رہا ہے صرف سبجنے کا پھیل ہے کیونکہ مومن کی نماز بگر پہ لائے تھے علی کہ دن میں شما روشن کیے ہوئے ہو ہی نہیں سکتی اور تقاندہ کی صاحبانی ایمان سے میں پہلے دل سے اس لفظ پر زور شکیر دے رہا ہوں کہ آپ کو مجھ بتانا چاہتا ہوں اب صرف سبجنے کا پہلے دلتا ہے صاحب یہ کیا خطابت ہے اور یہ کیا تخاطب پہ انتہار ہے کہ خالی یہی کہتیا کہ اگر علی مقایت نہیں تو کوئی عمل قابل پہول نہیں ارے ہماری محنتیں ضائع ہو جائیں گی ہماری مشکتوں پر پانی پھر جائے گا ہم نے جو سجدے کیے ان کا کیا ہوگا جو ان نے رکو کیے ان کا کیا ہوگا اللہ کو خود پرانے کے رہاں وَمَنْ يَعْمَلْ بِسْقَالَا ضَرَبْتِن خَيْلِ عِيَرَا وَمَنْ يَعْمَلْ بِسْقَالَا ضَرَبْتِن شَرْ عِيَرَا جس نے زبرم ورادر کی نیکی کی ہوگی وہ بھی دیکھے گا جس نے زبرم ورادر بھی شرک کیا ہوگا وہ بھی دیکھے گا تو ہم نے دوست اتنی نیکیاں کی ہیں رمضان میں رات بر کھڑے ہو کر کے طور انترامی میں قرآن کی تجاورت کی ہے رات کو رات نہیں سمجھا دن کو دن نہیں سمجھا بھوکے رہے پیاسے رہے تو کیا ہمیں اس کی کوڑی چجا نہیں ملے گی یا یہ سمر حیدر کے خطابت نہیں ہے قرآن مدید وقت قلاوت کے لیے نہیں آیا تھا بلکہ قرآن ہدایت کے لیے آیا ہے اس نے قرآن میں پہلے ہی کہاں وَمَنْيَدْ وَوْتَرَجُوْ مَنْيَدْا وَمَنْيَدْ فُرْمِلْ ایمَانِ فَقَدْ هَرَجْتَ عَمَانِ اگر تم نے ایمان سے انکار کر دیا تو تمہارے سارے آمان ہفت ہو جائے ہیں یعنی تم سمجھ رہے تھے کہ تم نے نماز پڑھیں فرشتوں نے لکھا ہی نہیں تم سمجھ رہے تھے کہ تم نے اللہ رکھا فرشتوں نے لکھا ہی نہیں کہ تم نے اللہ رکھا تم سمجھ رہے تھے تم نے حج کیا فرشتوں نے اسے فرشتوں نے لکھا ہی نہیں کیونکہ تم نے ایمان سے انکار کر دیا پھر پورے مجھ میں کی طبق چو ایک چملہ دے کے لئے سمجھ رہے تھے کیونکہ منیاق فرمیل ایمانیں فقط حوطہ آمانے ہو اگر تم نے ایمان سے انکار کر دیا تو تمہارے سارے آمان ہفت ہو جائے ہیں یعنی پر ملت مسلمان ہور کریں فکر کریں کہ جب ایمان سے انکار آمان کو کھا جاتا ہے تو آگر کوئی کنڈا ایمان سے انکار کر دیا اپر کہاں کی تو مال رہے ہیں کہاں کا ایلا رہا کہاں کا حجرہ آری 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 کنڈا ایمان اب یہایت سنائی اب روایت سنائی اور روایت دی اپنی کتاب سنائی کیونکہ بہارہ مسئلہ یہ بھی ہے سب آپ کی کتاب میں ہیں تو ہم جو آنے ہم جو آنے ہم جو دسکر کریں کتاب آپ کی ہے چلیے بھی کتاب آپ کی ہوگی روایت ہماری ہوگی ہماری ہوگی دو تین ساتھ سے آ رہا ہوں اللہ سنوکہ مناد افیاد کیجئے کتاب آپ کی ہوگی روایت ہماری ہوگی رابیات کا ہوگا تاریخ ہماری ہوگی مفسرات کا ہوگا تفسیر ہماری ہوگی مؤلفات کا ہوگا تعلیف ہماری ہوگی مفکرات کا ہوگا فکر ہماری ہوگی ہماری ہوگی فتوہ ہماری ہوگی کہ آپ کا نام ہے جیدھر ہوگی بچوں کی حوصلہ بچوں کی حوصلہ اگزائی ہی ہے تو یہ ماں کی تہارتیں بھول رہی ہیں میں کہاں نا بے جائیں کہ یہ سب کا مقدر نہیں ہے اور یہ کوئی نہیں کرتی بھائی بھائی کتاب کا نام ہے سواہت مہرکہ جس کا اردو میں کانسلیشن جو ہوتا ہے سواہت مہرکہ کا وہ ہوتا ہے جلا دینے والی بھجھ دیا کتاب شیرت کی مخالفت میں لکھی لکھنے والا لکھنے والا انہیں حضر و مکی مگر کوئی اللہ جو فیراوین کے گھر میں موسا کو پڑھا سکتا ہے وہ دشمن موسا کو پڑھا سکتا ہے جو لکھنا ہے اب اس سے بڑی اور کا فتح کی بات ہوگی پوری کتاب مخالفت میں لکھ رہا تھا مگر لکھا تھا مسجد بھائی بھی ایس آنکھ سے اتنے میں بلکل ایسا لکھ رہا تھا جیسے داروں کی مائفل میں چاند جنہا نمار آفتہ میں امامر دربارِ رسالت میں تیرو ہوا رسولِ خدا کھڑے ہوئے پیشاری کا موسالیہ علی کو اپنے پاس بکھایا قرآنِ ناکت میں نہیں ہے جملے بت دو قرآنِ رسالت میں قرآنِ ملایت کی تلاوت کی ماشاء اللہ قرآنِ رسالت میں قرآنِ ملایت کی تلاوت کی جب تلاوت سے فائل ہو گئے تو علی کے چہرے کسی بھٹکے دیکھنیا تم مجمع کی طرف دیکھا کہا میرے پیارے صاحبیوں میرے چاند زاروں سنو اگر کوئی شخص جس کی عمر حضرتِ نون کی تبلیغ کے دلی ہو یعنی اس سے ساہے نو سو برس کی عمر دے دی جائے اور وہ اپنی کونی زندگی اللہ کے لیے نماز پہتا رہے اور اپنی زندگی میں روزہ رکھتے رکھتے سوکھی ہوئی لکڑی کے مانند ہوتائیں اور اپنی پہاں جرسی دولت راہِ خدا میں حیرات کر دے زکاة کر دے اور پائدان حج کرنے کے لیے جائے اور سفار مرواں کے درمیان مغرومی میں مان آنا جائے اور آخر میں کامے میں بھی تصمی ہو جائے تو یعنی مجھے قسم ہے اس سوا جی جس کے اپنے قمر میں مجھے 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 اتنا سب کچھ کرنے کے پاس ہوئی اگر وہ آپ کی ملائے کا قائل نہیں ہے تو چندگی بھولیں بھولیں چندگی بھولیں اور کو چھک کریں علیہم ھلی زم آرین وہ آپ کی ملائے کا قائل نہیں جندگ کی دھول لیں پاسکتا جندگ کی دھول لیں پاسکتا سکتا پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے سارے مذہبِ اسلام کے جتنے بھی مصطبیت فکر ہیں جتنے بھی مسئلہ ہیں ان کے عظمہ سے جا کے پوچھیں کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ یہ اللہ کا حقری فیصلہ ہے کہ صرف اور صرف اس کی عبادت ہوگی وقت پر والدہ نے احسانہ اور اپنے والدائن کے ساتھ احسان کرتے رہو اگر کوئی شخص مسجد سر پہ اٹھانے مگر اپنے ماباب کا اثران نہیں کرتا تو کیا وہ چندگ پہ جا سکتا ہو چاہے سمی کا عالم ہو چاہے شمیہ کا عالم ہو چاہے ہمسی ہو چاہے بریلو ہو چاہے مالکی ہو چاہے شاہری ہو چاہے کوئی ہو وہ یہی کہہ کہ یہ جہنم میں جائے گا چاہنم میں جائے گا کیوں جہنم میں جائے گا کم ماباک کا اثران نہیں کیا اگر ماباک نے جس ہی نیاہ کر دیا تو پھر وہ چندر پہ نہیں جا سکتا سامی عبادت نے اس کے موپے مار دی جائیں گی تو علی کی سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ جب ہم اپنے باپ کا اثران نہ کریں اور وہ ناراض ہداے تو ہمیں چندر نہیں اے سکتی تو جس علی کے لیے نبیل یہ کہا یہ علی امت کا باگ ہے مرحبانی 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 یہ میں 앞لkan اپنے تحافت حاش کی مرحبانی مائے والی اس امت کے باپ ہے میرے والد میرے والد ہے میرے والد ہے ان کے ایکام مجھ پر لازم ہے آپ میں سے ہر ایک کا والد اس کا والد اس کے ایکام اس پر واجد اس کی اولاد پر یعنی سپر رہی مگر نبی ایکام مائے والی امت کے باپ اب اگر امت کے باپ ہیں سرکارِ رسالت ماں اور مولاِ کائنا تو کوئی امت کی ماں اب اسی کو کہتینا پر یعنی میں مندل کی تھیل نہ ہوا میں کہا کروں ہاں کوئی امت کی ماں بچوں کو بہتا دے پچھوں کو بہتاedere بہتا996 پچھوں کو ہناں نے تکیں پچھوں کو پچھوں کو بے پچھوں میں ھالاکے گا کہِ پچھوں کو پچھوں پچھوں کو بجب سے ضرگ میں فرق اور cancer اگر went have a friend نہیں ستمہ نے آیا نہیں سسمہ نے آیا چھونیا پہائید مہدے پہ گیا ہجے تلون کا پریدا آج سفینے سکورنی بچا پائے گا وہ سکرنی بابا مجھے یہ پہاں بچا لے گا میں پہاں پر رہا یہ کفر کی قرآنی عادت کیونکہ سفینے نجات کو چھوئی کر پہاں کا سہارہ لے گا مجھے پہاں بچا لے گا چملا سمر کے بھاؤں اگر بھولے چملا دے رہا ہوں آجاری اگر منحوس پہاں پر نہ چاپتا تو پہاں نه نکتا آجاری غفر آجاری غفر آجاری غفر اگر یا منحوس پہاں پہلانچرکہ تو پہاں نلکتا پہاں چلا چوہ خفر کو پہلانی عطاحب آجاری گا لعنی اللہ علیہ وسلم 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 ماد اللہ کسی انٹرٹیمنٹ کے لیے کسی مدولانیت کے لیے دل پہلانے کے لیے قرآن کی شاہی ہے کہ وہ ماضی کے آئینے میں مستقبل کی تصفیر دکھاتا ہے پاہ ماضی تو تائننگ کرو مستقبل کا ایسے نہ ہو جائنا نہ چاہتا پہاو 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 میں اٹھتا پانی کو اٹھا گیا گھنوں گھنوں پانی آیا ہے نا پہاو پیڑھو گا پانیا تک آیا پانیا سے کثنوں تک آیا کثنوں سے گھروں تک آیا مدلے سے پیڑھو گا مگر جو دیکھیں وہ یہ ہی بچا لے گا یہ ہی بچا لے گا ایک مردہ شکر تک آیا شکر تک آیا سینے سے گھردن تک آیا گھرdن سمت آیا آہ ہم دکھیے گا آہ ہم گیا آہ ہم گیا آہ ہم گیا آہ ہم گیا آہ ہم پکارتے رہ گئے میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ پورا باقیہ قرآن میں لکھا ہوا ہے پورا وقت ہے قرآن میں موجود ہے اللہ نے کہا مالک میرا بیٹا ہے لو نے کہا مالک میرا بیٹا ہے اللہ نے کہا یہ ترے احر سے نہیں پتا چلا اگر بیٹا نالائق نکل جائے اور پاپ محبت میں آنس نہ کر رہے تو اللہ آنس کر رہا ہے یہ ترے احر سے نہیں انہو آمانو غیر صالح کیونکہ اس کامل غیر صالح ہے یہ صالح نہیں میرا سوال آپ سے سکتنا ہے کہ حضرت نو میں اپنے بیٹے کو بلایا اپنی ذوچہ کو یہ آج دوں کہ تو بھی آج دوں اگر آپ تو ایسا چکھوک ہے یہ جیسے لیکھتا ہے میں نے کہنے نئی سکتا کر کے آپ کو سنا دی بھائیت آریف کی کتابیں خطبہ کو آپ نے سنا ہے علماء کو سنا ہے ذاکرین کو سنا ہے وائزین کو سنا ہے مولغین کو سنا ہے آپ مجھے اتنا بنا دیجئے کہ کہیں حضرت نو نے یا تخصیر میں جا کے لکھا دیجئے کہ کہیں حضرت نو نے اپنی زوجہ کو بھی آواز دیئے کہ تو بھی آج دا چاہیے لیے میرا بیٹے کو بنایا زوجہ کو نہیں بنایا نو جیسے نبی کی زوجہ تھی نہیں بنایا ہو سکتا ہے ایک گندے دل لوگ کو رہا ہو مالک یہ خود تو سری خراب اس نے بیٹے تو بھی خراب کر دی رہا خود تو دھری خراب اور تو سمجھا اس کا موقع تا چوہیے ہاں سمجھے ہو یا ہاں سمجھے چوہیے ہاں نہ سمجھے ہو گھر پر جا کے سمجھے شاہر اولی سمجھا چاہتے ہیں اس کو سمجھے میں سمجھنا دے رہا کرتے دل رہا ہوگا لیکن کو مالک سمجھا تو دھری خراب اس نے بیٹے کو بھی خراب کر دیا اسے بھی اپنے چان میں پھاس لیا مالک عزیب مندل ہے عجب نہیں آواز رکھ قدرت آئی ہو موہ آگے پریشان نہ ہو اب اسے ہم نے بھی قید کر دیا ہے کہ تمہارے بعد جس نبی کی بھی جوزہ خراب ہوگی ہم اس کو اولاد نہیں دیں گے اولاد کی بھی دیں گے اولاد کی بھی دیں گے اولاد کی بھی دیں گے جائے ہم خیف ساہدے اولاد نہیں بنا رہیں گے حضرت نوت آئے حضرت نوت کی زوجہ تو کہا اللہ نے اولاد دی اسی لیے کہ مسئلہ خراب نہ ہو جائے ہم دیگر رہے ہم نے یہ تائم دیا ہم نے مسئلہ دی کس کے لیے مسئلہ کفر کفر کے لیے امراد نوحل و امراد نوحل ہم نے مسئلہ دی ہے قرآن میں کافرے کے لیے کس کو مسئلہ بنایا نوحل کی زوجہ کو اور نوحل کی زوجہ کو سلام علیہ خرابنے لیلدينہ آمین امنہ اثر فراون احمدس ہے ہم نے ساہیبا نہیں مان کندوں کس کے فائن والایا فراون کی زوجہ کو آپ کے فائن والاں فراون کی زوجہ کو امینہ کفان کندے لو کی زوجہ کو مسائل لو کی زوجہ کو مسائل ساہیبا نہیں مان کندے فراون کی زوجہ کبھل ساو یہ کیا مسئلہ یہ کیا ماملہ کبھل فراون کی زوجہ بیمی آسیا بیمتہ مظاہم کیا مطبا کھنکا فراون کی زوجہ مبوووات کی برنش کر رہی عرچہ لے راس ہنگریا کہ آسیا موسیٰ کے مذہب پہ ہے تو حیران نے صلاح کی پتھر پر بیمی آسیا تو دھوٹی طمالت سے کھول رہا تھا پتھر چل رہا تھا پتھر پتھر گیا تھا آنکھ کا نمونہ بنا ہو جا تھا اس پر لکھایا گیا ہاتھوں پر میسے لگائی گئی سر پمیسے لگائی گئی پان پمیسے لگائی گئی موسیٰ کی بیمی آسیا اللہ مگر تفاظویر کہتی ہے کہ ابھی آسیا تجھے اثر نہیں کری تھی حکمہ اب ہوا آسیا آتوان کی طرف دیکھا آتوان کے پردے کھلے ادھر پردے کھلے ایک موکیوں کا محل ایک موکیوں کا قصر دکھائی دیا کہ آسیا یہ تیری کے محاصر یہ تیرا مقام ہے یہ تیرا مطبعہ ہے نہ ابھی نماز کی کوئی دلیم نہ ابھی کلمہ پولے کی کوئی دلیم آئے آئے نماز کی کوئی دلیم نہ ابھی کلمہ پولے کی کوئی دلیم مگر ہلا کیا مرسا کو پھالا تھا مرسا کو پھالا تھا مرسا کو پھالا تھا اللہ نے جانے سے پھلے جنت میں ان کا مقام دکھا دیا آئے نماز کی کوئی دلیم نماز کی کوئی دلیم موسیقی 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 آن سے چار پاس سال پہلے یہی کہوں نے مرمکان کلمہ نہیں پہتا جب میں سرکاری ابو طالب کے اشارت پہ رہا اور ان کی مطابق میں نے قرآن مجید سکھی تھی جو لوگ اس وقت نہیں تھے ان کے لئے انعام ہے مدفاقی کے لئے یاد دہانی ہو جائے کہ کلمہ نہیں پہتا ابو طالب نے کلمہ نہیں پہتا تمہیں میدان کی بات تو یاد نہیں ہوئی میدان کی مصطلع ہوا ہے کی آنے نہیں ہے مکان کی ٹوٹی پھوٹی ہوا ہے تمہیں سمجھنے آگے کہ رسول قرآن نے کہا چچا کلمہ پہتا ہے کلمہ نہیں پہتا سنیے ابو طالب مومن قرآنش کتاب کا نام لکھنے والے تاریخ تبریر اور بہت سی تاریخ ابن حشام ان سب کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ سرکار ابو طالب کے زبان مبارک پر وقت آخری الفاظ تھے یا شاہد اللہ ہو علا فش حد انی علا دینی نبیل احمد پربر نگا ہے تم کہا رہنا میں محمد کے دین پر ابو طالب نے اپنے ایمان اپنے ایمان اپنے اقام اپنے اقینے کا قواہ عرب کے کسی بدیاں پر کال کو نہیں ملایا جس سے ابو طالب کا راک تھا اس سے ابو طالب نے کہا مالک تم قرار ہو کہ میں محمد کے دین پر ہوں میں محمد کے دین پر ہوں اب ہوش کے نہ کھل گنا یہ خاندان کلمہ پھرنے نہیں آیا تھا چل grant پھرنے نہیں آیا تھا نہیں موسیقی 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 یعنی نبی سے رشتہ داری نہیں بچائے گی سفینے کی محبت بچائے گی اور مکرہ کہنا ہوں سفینے کی محبت بچائے گی نبی سے رشتہ داری مکام آنے والی نہیں ہے اسی لیے نبی نے کہا کہ میرے اہل بیعت کی مثال سفینے مور کے لیسی ہوئے اور سمجھے آیا کمہ ہو نماز اور عشق اہل بیعت اسی لیے نماز کا تقالہ کیا اور جب بات آئی عشق اہل بیعت کی تم ملتق کو پورے قیم کی عجرت منا دیا اللہ صالت کی ملتقہ سرکتہ یہ دولت ماں کی طاعت سے ملتی ماں کی پاہیزگیر سے ملتی یہ کوئی رشت کا جان نہیں ہے یہ کوئی خطابت کی جان نہیں ہے یہ کوئی خطابت کے جواہر پارے یا نصوے نہیں ہے یہ حکمت کی بات ہے یہ قرآن کی بات ہے یہ ایمان کی بات ہے مجھے اب بات آگئی یہ تو عرض کرتا چلوں ان کے لئے بھی یہ سالے سواب ہو جائے گا شہدادہ خطاوت میرے بھائی مولادا سرکار مہدی حلاللہ حکامہ حضور بڑی پیاری بات کہا کرتے تھے انہوں نے کہا کون کہتا ہے کی اسلام میں اللہ نے عورت کو حریت نہیں دی مردوں سے دانہ مردبہ عائد کا ہے اس لئے کی عائد کی آنش اولاد کی پہلے بنیونیورسٹی ہوئے اللہ کی پہلی درضگاہ ڈاکٹر بات میں بنے گا پروفسر بات میں بنے گا مکنین بات میں بنے گا ختم بات میں بنے گا علم آمات میں بنے گا مفسر بات میں بنے گا موہمبان میں بنے گا کچھ بھی بنے گا بعد میں بنے گا پہلے ماں کی آغوش میں اُسہ تربیت ملتی ہے اُسہ علم ملتا ہے اس لئے دہارے کھنٹی میں ہمارے چک کی ملائے اس کی ترمیت پر ملایت حسائل پر اسی لیے آمد کو اکنی حمدت نہیں کہ قرآن بے اللہ ہم کے علم سے لے کے ورناز کے سن تک کہیں سورہ رجل نہیں ہے سورہ رجان نہیں ہے مردوں والا سورہ نہیں ہے مگر سورہ نسا ہے سورہ نسا ہے اب دھوئی نسا کے لیے جو بات آئے گی اس کے بعد آپ جتنے نارے لگنے میں آپ کو نہیں رکھوں گا سورہ نسا ہے عورتوں والا سورہ عربی میں لفظ نسا تین قسم کی عورتوں کے لیے استعمال کیا گیا یا ماں کے لیے یا زوجہ کے لیے یا بیٹی کے لیے عورت جب تک بیٹی ہے باپ کے لیے رہنا زوجہ بن کے آئی شریک کے حیام خود ماں پر گئی بیٹے کی جنت اس کے قدموں میں نہیں نہیں جبنا کہہ رہا ہوں ماں کے قدموں میں بیٹے کی جنت ہے یہ جبنا میں کہہ رہا ماں کے قدموں میں بیٹے کی جنت ہے بیٹے کی جنت ہے بیٹے کی جنت ہے بیٹے کی جنت ہے مجھے آسکر شکاہی یہ بات ہے وازیپور میں نہ اٹھے ہیں لکھنو میں نہ اٹھے ہیں تو کہتا ہے کہ بھائی آپ نے عدد سے انصاف نہیں کیا ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے بشتے کی وہ اپنے پیروں پر کھڑی ہوگی ہے اپنے پیروں پر اورنا یہی ماں بیٹے کو جہنم دے دے گی اگر علی کا دشمن بنا دے گی تب کیا اس کا قدموں میں جنت ہوگی نہیں جنت کم ہے جب دلائے دے علی پر پر پردش کرو اپنے پچھے کی عورت مکمہ یارت جنہ جنہ اچھے داپ کی اچھو نیٹی ہو عورت مجھے سواب ہے کیا مجھے دے گا عورت مکمہ یارت جنہ جب وہ اچھے باپ کی اچھی بے کی ہو اچھے شمہر کی اچھی بوجہ ہو اچھے بیٹوں کی اچھی باہ ہو بس کی حیران لے گا بولیے لہا آہاں ہاں زندہ بگی ہے یوں آہاں آہاں مکمہ یارت کبھا ہے اچھے باپ کی اچھو نیٹی اچھے شوہر کی اچھی جاہاں اچھے باپ کی اچھے بیٹوں کی اچھی باپ چھے باب پاک peak جب وہ سچے باپ کی سچی بیٹی ہو سچے شاہر کی اس اللہ سے سچ اس سے اپنی باہتا اٹھانا ہے آگے آرہ مکمل آرہ چب ہے چب سچے باپ کی سچی بیٹی ہو سچے شاہر کی سچی لگا ہو سچے بچوں کی سچی ماں ہو سچی ماں ہو ایسی عورت دنیا کے چک سوئی دور میں آجاتی ہے تو اس دور کے نبی کو مباہلے کا حسن آدھائے اس دور کے نبی کو راہی 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 موسکلوں میں آئے سب کی بگلی بنائے موسکلوں میں آئے موسکلوں میں آئے سب کی بگلی بنائے وہی ماں ہو ماری آکا ہمارا ہوگے کھڑے سے جھکائیں اور کریں گے ہوگے کھڑے سے جھکائیں اور کریں گے ہائے نہیں جب کو دوارا ماری مارا ہمارا ماری آکا ہمارا مبراہ وزا تمہارا راہ کریں گے ہر دی وہ خدا میں آپ نے بتا رہا ہم آج ناخیس کریں گے کریں گے ماجیت کا ذکر کر رہا ہم وہ صاحب اک شبان جس جماع میں گھا ہم وہ مقام شبان آپ کو احساس ہوگا ہوں گے ہے تو کوئی سسکی ہے یا کوئی تساؤٹی ہے بیرات ایسی عورت آئے تو نبی کو مباہدے کا حکم ہو آدم سے دیکھا عیسیٰ تک کسی نبی کو مباہدے کا حکم نہیں ہوا یہ میں کہہ رہا ہوں نا آدم سے دیکھا عیسیٰ تک کسی نبی کو مباہدے کا حکم نہیں ہوا چونکہ کسی نبی کے دور میں فاطمہ نہیں ہی سرکھانے لیسانت ماہ کو مباہدے کا حکم ہوا کیونکہ سیدہ حکم نہیں ہوا آپ کہیں گے بی بی مریم تمہارے میں کیا خیال ہے دیکھیں بی بی مریم حضرت امران کی بیٹی تھی سچے بات کی سچی بیٹی تھی بلکل صحیح حضرت عیسیٰ کی مانت تھی سچے بیٹے کی سچی مانت تھی بلکل صحیح مگر بی بی مریم کو تبدیل کا ایک بوشان نہیں ملسکا وہ کسی کی ضوجہ نہیں کیسے اچھی مانت نہ ہے مریم بتا سکتی کیسے اچھی بیٹی لنہ ہے مریم بتا سکتی مگر کیسے اچھی ضوجہ ملنہ ہے مریم نہیں بتا سکتی مریم نہیں بتا سکتی اس لیے کہ وہاں مجبوری ہے مریم ہے ناسوہ مریم ہے قطول مریم ہے نییرہ مریم ہے مدوورا مریم ہے رواکیہ مریم ہے ساجتہ مریم ہے حابتہ مریم ہے ساہدہ مریم ہے تیبہ مریم ہے طائبہ مریم ہے معصومہ اللہ کے قوارہ نہیں تھا کیونکہ اس دور پہ بدی اسرائیل میں کوئی مجبوری ہے مریم ہے مریم میں نہیں تھا لہذا اللہ کو قوارہ نہیں بھوڑا کہ کہلائیں تو معصومہ چاہے کسی خیر و معصوم کی آدمے لہذا اللہ نے کہا میرے سندھ پتکی بدلتی ہے تو بدل جائے میرا پانون بدلتا ہے تو بدل جائے مگر کسی معصومہ کی توہین ہو یہ مجھے قوارہ نہیں مجھے قوارہ نہیں مجھے قوارہ نہیں میں فدل مریم کی قوارہ آف کے رتے ہو گا اور اپنے حال سے مریم کو زوجہ سبھلتا دھوں گا مگر مریم کسی کی زوجیت میں جائے یہ ہو نہیں سکتا اس لیے کہ شاہر حاکن ہوتا ہے زوجہ مہتون ہوتی ہے شاہر حاکن ہوتا ہے زوجہ مہتون ہوتی ہے تو مریم نہیں بتا سکتی کہ اچھی زوجہ کیسے بننا ہے کیونکہ بریم کے پاس یہ کوشہ نہیں مجھے چولے کہہ رہی جئے تبلیغ کے ناکمام ہونے کو مریم کہتے ہیں اور تبلیغ کے مکمل ہونے کو فاطمہ دیتے ہیں جس دینی کے وجود اور فہور سے تبلیغ اسلام مکمل ہو اس کا حمصہ وہید ہوگا جس کی ملائف پر دین مکمل ہوگا اس کی ملائف پر دین مکمل ہو جائے سیدھیے سوچیے گا کہ حمید علیہ تو کہا کہ فائن قبلت قبلت ما سواہا فائن رد رد ما سواہا اگر نماز کو مول تو ہر عمل کرو گی اگر نماز رد تو ہر عمل رد پر ہی جانے والی نماز کو بھی صلاح کہتے ہیں کہتے ہیں مگر حقیقی صلاح مل مؤلاء عليكم ویل bout دین عقند نماز ان Valerie کے آجالありکی ویل قبل علیس شو کے آجال نماز قبول تو فرم القبول جايف اسلاكن ہیں تو سوا وح oldest public بات Short وصف رنز گل زب نروز نرک طا اجش مللاغ ز Egyptians خوب سنانی بال gracious علیلہ جای علیلہ ثبار اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اور سلاعت ہے جو حقیقت میں سلاعت ہے جس کے آدھا کرنے پر سارے عمال پھول بھی ہو جاتے ہیں اور اگر اسے چھوڑ دیا تو عمال رج ہو جائیں گے بس گفتگو اپنے آخری منزل پر آخر ہو رہی ہے آپ نماز کے لیے سب سے پہلے کیا کرتے ہیں بھائی نماز کے لیے کسی کو بھلایا جاتا ہے کہ آئی نماز کا وقت وقت اچھا ہو موزر گلدستہ آزان بچائے گا اور آزان لے گا آزان مستحب ہو آزان دی جاتی لوگ آگے اب معصوم فرمان نے کوشش کیا کرو کہ اگر تمہارے پاس وقت نہ ہو اب تم آزان نہیں کہہ سکتے تو عقامت نہ چھوڑنا اِلَدُ الشرائع میں شیخ و صدوق علیہ الرحمن نے چکے امام سے رب بولی روایق سلسلہ تر سلسلہ لکھی کہ عقامت کو چھوڑنا مجھ اس لیے کہ عقامت میں کوئی راز ہے عقامت کہنے کے بعد نماز بجا جانا اور پھر فرماتے ہیں کہ اگر فرادہ پڑھ رہے ہو تو نماز کی نیت کرنے کے بعد سات مرتبہ تکبیر اتر احرام کو اگر فرادہ جماعت کی بات میں نہیں کر رہا جماعت میں مولا نے کوئی فرمایا کہ ذریف سے ذریف تریف انسان بھی نماز پول لے اس طرح پول مگر اگر فرادہ پڑھ رہے ہو کوشش دو کہ سات مرتبہ اللہ اتر کو پوچھنے والے کے پوچھا مولا احسان کیوں ہے سات مرتبہ کہ ان سات مرتبہ تکبیر کہنے سے ایک 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 اجام ایک ایک پردہ ہوتا اور اللہ ملکیوں میں ستر ہزار گناہ اللہ افا کرتا ستر ہزار گناہ اللہ افا کرتا اس کی ایک اجام انہوں نے اور بھی بیان کی ہے موقع ملے تو میں بیان دے رہا ابھی اس کا وقت نہیں آیا بیان کہا اقامت ضرور کیا کرو اقامت میں کیا کہتے ہیں اللہ اوپر ہے اشہد انہا الہی جلدہ ہے اشہد انہا محمد رسول اللہ ہے اس کے بعد آپ کیا کہتے ہیں اشہد انہا امیر المحمدی ندیر محمدی اللہ جب آپ نے یہ کہہ دیا پھر کہا پھر آپ نے کہا حیاء اللہ صلاح حیاء اللہ صلاح حیاء اللہ خیرد عمل جائے کچھ یہ علاوہ سے قدر قامت صلاح اٹھے ہو نماز قائم ہو چکی نماز قائم ہو چکی ہوگی نہیں فیوچر میں نہیں پیسنٹ پرفیکٹنس نماز قائم ہو چکی ابھی تو قیام ہوا نہیں ابھی تو قرد ہوئی نہیں ابھی تو رکود ہوا نہیں ابھی تو سجدہ ہوا نہیں ابھی تو ہم نے تذبیت ہوئی نہیں ابھی تو تشہرد ہے نہیں ابھی تو سلام ہے نہیں نماز قائم ہو گئی پرواز در ملکوت میں آیت اللہ رہو دا خوائی اقامت کی شاہ بیان کرتے ہو لکھتے ہیں کہ قد قامت السلام پہ انیلین نماز قائم یعنی سے ہوتی ہے پھر وہ کہتے ہو کہ جیسے ہی بندہ زمان سے کہتا ہے اشعرانہ امین المحمدین و امام المتقین و قاتل المشہدین انیل محمد اللہ اس سے پالہ لانگ جاتا ہے قد قامت السلام اس سے پالہ لانگ جاتا ہے کیوں؟ کیونکہ اللہ علیہ اللہ اللہ نے لیں کہا کہ میں صلاح کھوں محمد نے لیں کہا میں صلاح کھوں آدین لیں کہا میں محمد کی روازو میں صلاح کھوں اسی لیے اسی لیے وہ یہ کہتے ہیں اسی لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ نماز قائم ہوتی ہے ولایت علی کے ساتھ علی کی ولایت کے ساتھ یعنی یہ فقرہ زبان سے آدھا کیا گیا جس میں حقیقت سلاح کا ذکر تھا جس میں خود اپنے آپ کو سلاح کہا تو پجھے کہلے دے قیام قبود رکود سجدہ قید تکبیر تشہود سلام یہ سب کچھ شکلِ نماز ہے علی کی ولایت اس نے نماز ہے اسی لیے کلولہ میں جو نمازیں پونوں طرف ہو رہی تھی ادھر لاکھوں کا نشکر نماز پر آیا تھی ادھر صرف پہتر پہ رہے تھی مگر لاکھوں کے نشکر کے پاس ولایت صرف سجی ہوئی نماز نہیں تھی پہتر کے نشکر میں ولایت صرف بروسہ نماز تھی بلاتے ہمیر المومنین دن میں تھی اور نماز وہ ہی آ رہی تھی اسی لیے جتنے ہم سار و اصاب میدان میں آئے وہ نے کہا کہ پرورتگار سب کے رجز ہوں بھا کے دکھیا چاہے وہ حضرت حبیب کی رجز ہو چاہے وہ حضرت جون کی ہو چاہے وہ حضرت بھو کی ہو چاہے وہ حضرت حبی سے شاکری کی رجز ہو سب نے یہ کہا پرورتگار دماغ رہنا ہم دینِ علی بجان دے رہے ہیں سمجھ گئے ہو کہ کربلا کی جنگ اس چیز کی جنگ تھی کربلا کی جنگ دینِ علی کی جنگ تھی کربلا کی جنگ ولایتِ حمیر المومنین کی جنگ تھی ادھر ولایت نہیں تھی ادھر ولایتِ حمیر المومنین تھی اس کے لیے تن بلی قربانیاں دی جا رہی تھی ہم پہلی محرم سے نمازِ عشقِ حسین کی اس عظیم ترین عبادت میں مصروف ہیں جو فرش آزا نہیں ہے نمازِ مودد کا مسلح ہے نمازِ مودد کا مسلح ہے جو اب کائنات کا کوئن میں انسان کسی عمل کے ذریعے یہ چاہتے نہیں کرسکتا کہ وہ معصومین بودھائے گا کہ میں جہاں کروں گا اشہدادی آ جائے گی میں جہاں کروں گا پنجتن آ جائے گی یہ صرف اکمائل سے حسین ہے ایک ماں کی دعا ہے اور ایک بہن کی تمنہ ہے کہ فرش آزا کی تمنہ آپ کو بی بی زندہ میں قبرا نہیں دی ہے اسی لیے آئیت اللہ عقل حادیش راضی ان کا وطیرہ تھا کہ جب وہ نماز پہتے تھے تو نماز پہتے تھے تو نماز پہتے تھے کہ زینب کے رہزت کی طرف رکھ کرتے تھے اور کہتے ہیں اسلام علی کی یا ام المسائل اے ام المسائل آپ کا سلام یہ فرش اللہ ہے یہ مسلح ہے سب کچھ آپ کی محنتوں کا صدقہ ہے سمجھئے کہ نماز کیا ہے نماز بندے کو آل محمد سے کتنا قریب کر دیتی ہے اے بی بی یہ سب کچھ آپ نہیں کر سکتا چاہے فرش اللہ چاہے مسلگا ہو ہاں عزاداروں ادھر فرش عزادی جائے کوئی آئے یا نہ آئے علامہ عزادی کہتے ہیں ٹین بی بیاں ضرور عزادی ہیں جب صرف فرش عزادی شام سے علامہ عزادی کہتے ہیں ساہلِ افراد و شہدہ عزاد و شہدہ کہتے ہیں شام سے بی بی اوٹتی ہیں اور اپنے کے بعد جہنتر و بخی کی بو سیدھا خبر پانتی ہیں آگے کہتے ہیں اممہ چڑو میرا بھائیاں کے عزادار جمع ہو رہے ہیں ترہاں نے ہی اپنا مقدر کتنی بڑی چیز آپ کو ملی ہے میرا بھائیاں کے عزادار جمع ہو رہے ہیں یہ دونے بی بیاں شہدہ دیاں کائنات کی پھلے کا ہیں شام کے ایک تاریخ قائد خانے میں آتی ہیں ملی ہے ملی ہے ملی ہے ایک ہنگی سے بچی کو ساتھ پھلے کے میں جہاں بہی بی بچے آجا بھی جاتی ہیں پھر یہ شروع ہوتی ہے یہ بی بیاں مستورات جہاں بیٹھی ہوتی ہیں وہاں بٹھی ہوتی ہیں جب زاکر مصائف پھالتا ہے اور مصائف پھالنا شروع کرتا ہے اور کہتا ہے کہ محمد بے اسے محمد بے چار محمد بے بچے آب ہوگئی خیم اے اگلی ہے سات محمد بے قلتے آب ہوگئی خیم اسے الانباش الانباش کی آلازیں آرہی تھی دس محمد بے سات محمد بے by پھال کا یہ محمد بے دس محمد بے محمد بے محمد بے بے ڈرو اپنی دوسری آہ ی PSVR موسیقی 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 قافلہ زیارت کے لیے گارا ہوا جو گئے ہیں تو سرکار پاپل حوائج کے عالم کے سائر میں جا ادھر زائر اپنا گھر سے رکھتا ہے اگر سرکار پاپل حوائج اس کی حفاظت کرنے کے لیے اس کے ساتھ ہو جاتی ہے جب تک اسے قبر حسین تک نم پہچھا دیتے سرکار پاپل حوائج اپنے رائزر میں نیناتے اور مرتبہ ہزاروں سائر کا ملہ بیندار پاپلی اپناس کا تھا جب زیارتہ سائر پاپلی باہت دیا تھی جہاں ماں تو کہ آلاں کو فرمان کر کے جانا پڑتا تھا ٹھیکے یہ ایک بیٹا تمہارا زباہ ہونا جاؤ زیارت کے لیے تو بے گئے ایک حمیر ہونا واپس آگی تب دوسرے زباہ کیا جائے گا تمہاری حفاظت کے سامنے ایک مومنہ زیارت کے لیے جاری ہے بیٹے کو حفاظت کے سامنے سکا اپنے مومن لے کہا اس نے سر کو مانی طرح دے گا مانے سر کو اس کی طرح فیٹ نے کہا چاہاں حسین کے نام پہ دہلے دے جو نہ بھسے یہ ملے گا جسلا کسی کو کہتے ہیں مہمتر زیارت پکا مد دیا ہے ایک زریفہ جو ہاتھ اور پیر سے بہت زیادہ طاقت نہیں ہوتی کوئی زیارت پر نہیں جانا ہے بہت اور بہت خطرناک ہے مطمئن ملوم کا دور ہے یہ اپنے گھس نگری اس گھس کی میں زیارت کے لیے جاؤں کربلہ مولیلہ کے قرین پہنچنے والی ہے کربلہ کے لیے سفر کر رہی ہے راستے میں ملوم کے سفاہی بھی گئے کہاں جانے لیے کہاں زیادہ طرح میں حسین نے مرسل آپ نے کہاں ہم تجھے اس قابلی میں ارکھیں گے کہ تو حسین کی زیارت کر سکے اس کے پیرے مکار دیا اب وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے اچھے سیٹھوں خیشتے ہوئے زیارت کے لیے آئے مد دیا ادلے میں گزار کہ ایک گھوڑے پہ سوائے ایک شخص چلا آرہا ہے اس پر ایسا کو دیکھا کہ اپنے ہاتھوں کو میرے گھوڑے کے رکاپ پر اس نے ہاتھوں کو اٹھایا گھوڑے کے رکاپ پر رکا تھا اپنی آنکھیں پر انٹر اپنے بسپر جسک میں رہی اپنی آنکھیں پر کر اس نے آنکھیں پر کی کہاں آنکھیں پر کردے اس نے ہاتھیں پر کردے ساملے روزا ہے کوپا ہے حسین ایک پتہ کاملے کے مسلمانی آنکھیں تو کونے مگر تہلے مجھے امامی حسین کی روزے تک پر چاہتا اپنے ہاتھیں میں اس کا پر سال ہوگی ایک ہاتھ میں دیکھیں ایک مطلبہ سایی بھاں یہ نہیں ہو سکتا کچھ اس حسین میں جیارت کے ہوئے تو کچھ اسے مجھے یہاں تک جائے آنکھیں ہوتی سوے زندہ ہتھ کاملہ ہتہ کاملہ ہوتی مارکہ ہوتی نیسے ہوتی نیسے یہاں ہوتی نیسے ہوتی نیسے ہوتی نیسے آنکھیں نیسے 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 موسیقی موسیقی موسیقی